ریلوے انجن اور عشق سو سال سے مدینہ شریف کے ترکی ریلوے سٹیشن پر کھڑا ریلوے کا انجن یہ بھلا سو سال سے کیوں کھڑا ہے؟ خلافت عثمانیہ کے چونتیسویں خلیفہ عبد الحمید ثانی اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں آپ کے دور خلافت میں استمبول سے مدینہ شریف جانے کے لئے ٹرین سروش شروع کی گئی آج بھی وہ ریلوے لائن مدینہ شریف میں بچھی ہوئی ہے اور ترکی ریلوے سٹیشن کے نام سے مشہور ہے اس زمانے میں ٹرین کا انجن کوئلے کا ہوا کرتا تھا تیاریاں مکمل تھی عبد الحمید ثانی صاحب کو افتتاح کے لئے بلائیا گیا جب سلطان آئے تو دیکھا کہ انجن کوئلے کا ہے اور جب انجن کو چلایا گیا تو انجن بھر بھر آوازیں نکال رہا تھا یہ دیکھ کر یہ شور سن کر سلطان عبد الحمید ثانی غزبناک ہو گئے اور کچرا اٹھا کر انجن کو ماننا شروع کر دیا اور بے تابی میں بے قراری میں رونا شروع کر دیا اور کہا کہ پاک نبی کا پاک شہر اور اتنی تیز تیز آوازیں ادب گا حیست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنے تو با یزیدین جا تقریباً سو سال کا عرصہ ہونے کو ہے اب بھی وہ انجن وہیں کا وہیں کھڑا ہے آج بھی اس جگہ کو ترکی سٹیشن کے نام سے جانا جاتا ہے اس قدر ادب کہ وہ انجن کی بلند آواز کو بھی شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پسند نہیں کرتے تھے تو سوچو وہ اپنے پیارے آقا سے کتنا پیار کرتے ہوں گے اللہ ہم کو بھی ایسا عشق ایسا عدب ایسا پیار عطا فرمائے اور دل سے دعا ہے جب کبھی جس کسی کی بھی اس مرکز عشق میں حاضری ہو اسی عدب اسی شوق اسی ذوق اسی پیار اور اسی جذبے سے وہ حاضر ہو السلام علیکم